جہاں پر گنڈے اکثر اپنی موچھوں کو تاو دے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ساتھ سوٹا بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو ساتھوں کہتے ہیں کہ ہمارا دھندہ ڈر کے اوپر ہے ڈر ہوگا تو ہمارا دھندہ ہوگا لہٰذا ڈر جب تک ہے جب تک ہمارا دھندہ چلے گا اور ڈر کے اوپر دھندہ چلایا جاتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا یہ ملک آزاد نہیں ہے بلکہ اس ملک کے اندر بھی ڈر خوف بقاعدہ سے قائم کیا گیا ہے ڈرائیا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے مارا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایک نیوکلئر سٹیٹ ایک آزاد ریاست ایک جموکریٹک ریاست پچیس کروڑ کا یہ ملک اس کی سب سے بڑی عدالت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ناک کے نیچے سے یعنی ان کے بلکل مو کے پاس کی اوپر سے ایک بکلا اٹھائے گی آج سپریم کورٹ کے اندر سے نامعلوم لوگوں نے کچھ لوگوں کو غائب کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن یہ عجیب و خریب چیزوں کے طرف معاملات جا رہے ہیں یعنی اٹھایا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک چیز بڑی واضح ہو گئے کہ نظام ننگا ہو کر سامنے آ گیا کہ اس نظام کے اندر اصل میں اس کے اندر کوئی مورل ویلیو نہیں ہے یہ نظام ایک جھوٹ فراؤڈ کے اوپر بدماشی کے اوپر دھوس دھمکی کے اوپر قائم ہے جس کی اصل کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے جس کا کوئی کونسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے جس کا کوئی کونٹریکٹ ہی نہیں ہے جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ صرف زور زبردستی دھوس دھمکی اور یہ جو کونسٹیٹیوشن ہے یہ جو رولز بنائے گئے ہیں یہ میرے اور آپ جیسے بندے کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں اور جب بھی ہم گزرتے ہیں تو یہ اس قانون کے جال کے اندر ہم لوگ پھاس جاتے ہیں اور بڑے لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ اس جال کو پھاڑ کر گزر جاتے ہیں اور وہی چیزیں پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن پلان کے اوپر اس وقت عمل درامت جاری ہے اور لندن پلان پر عمل درامت کرنے کے لیے جو ایک تو سولدکار بنے ہوئے ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں لیکن جو در کر خموش ہیں پاکستان کا پرائم ٹیلیویشن ہے پاکستان کا میڈیا ہے پاکستان کے اخباراتیں پاکستان کے صافی ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں کے اوپر بلکل زب لگا دی ہے آنکھیں انہوں نے نیچے کر لیے ہیں ٹی وی بلکل خموش ہو کر نیچے بیٹھ گیا ہے اور یقین مانے کہ جب راوی یا لکھنے والا جو آنے والی ٹائم میں ہسٹورینز ہوں گے جو وہ اس ٹائم کو لکھیں گے تو وہ سب سے بڑا جو مجرم جس نے خموشی ساتھی اور وہ جرم کرتا رہا پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے پرائم ٹیلیویشن کو پاکستان کے بڑے بڑے صافی جو بڑی سیکولر تھے بڑے لیبرل تھے بڑے کھول کر بات چیت کرتے تھے بات کرنے کی حوصلہ افضائی کرتے تھے وہ ساری آج خموش ہیں بلکہ گزشتہ دن سائفر کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس پر ہم نے پاکستان کے پرائم ٹیلیویشن کی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھے کہ جہاں پر صافیوں نے کہا کہ ہم سائفر کے اوپر بات چیت کریں گے لیکن خلی ولی جب رو بریک کے بعد واپس آئے تو ان کے چیرے کی ہوائییں اڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا جے غازہ کی اوپر بات چیت کر لیتے ہیں پلسطین کی اوپر بات چیت کر لیتے ہیں اس طرف ہم نہیں ہوں گے اس طرف ہم بات چیت نہیں کریں گے تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ رات کی تاریخی میں الیکشن کوشنہ پاکستان نے فیصلہ دیا اور فیصلہ دے کر تحریک انصاف کا بلہ انہوں نے چھین لیا ہے اب یہ جو بلے تیر شیر گھوڑے وغیرہ یہ الاؤٹ کیا جاتے ہیں اس کی امپورٹنس پہلے سمجھیں پاکستان کے اندر چونکہ majority of جو عوام ہے وہ انپڑ ہے وہ لکھ نہیں سکتے وہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے انہیں کینڈیڈیٹس کے نام نہیں پڑے جاتے اس لیے نشانات الاؤٹ ہوتے ہیں یہ اس بندے کا نشان ہوگا تاکہ تیر دیکھ کے بندہ سمجھ جائے تاکہ بیٹھ دیکھ کے بندہ سمجھ جائے تاکہ گوڑا دیکھ کر بندہ سمجھ جائے تاکہ یہ چیزیں دیکھ کر بندہ سمجھ جائے کہ جناب یہ میرا کرنیڈیٹ ہے یہ میں نے اسے ووٹ دینا ہے لہٰذا جو پاکستانی عوام کو غریب اور انپڑ رکھا جاتا ہے یہ انہیں سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے ذریعے تنک ٹینک کے ذریعے انہیں انپڑ اور غریب رکھا جاتا ہے لہذا عمران خان کا بلہ چھیننا بنیادی طور پر پاکستان کی جو اجتماعی ایک سوچ ہے جس سوچ کے اندر لوگوں کو اصل میں رکھا گیا ہے وہ سوچ بھی لوگوں سے چھیننا ہے کہ کئی انپڑ بندہ کئی غریب بندہ یہ نہ پہچان لگی بیٹ آئی اور یہ عمران خان کا بیٹ ہے یہ خان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا لہذا میں بیٹ کی اوپر مور لگاؤں لہذا وہ بیٹ الیکشن کوشنہ پاکستان نے رات کی تاریخی میں چھیننا ہے لیکن جو فیصلہ الیکشن کوشنہ پاکستان نے دیا ہے وہ بھی انہیں پشاور ہائی کوٹ نے باؤنڈ کیا تھا کہ اپنے فیصلہ بائیس تاریخ سے پہلے پہلے دینا ہے تب ہی جا کر انہوں نے فیصلہ دیا ہے نہیں تو اس معاملات کو وہ مزید آگے لے کر جاتے تو مزید تحریک انصاف کو ڈیمیج ہوتا اور اس سے پہلے انٹرپاٹی انتخابات کے اوپر اکتر دن تک سیونٹی ون ڈیز تک الیکشن کوشنہ پاکستان نے فیصلے کو ہولڈ کیے رکھا اب کسی اپنا دکھرا سکر ہے وہ عمران خان صاحب اکثر جب بائن آئے تو ایک بات ضرور کہیں کہ آپ بہتنی سناؤں یا جنگ بہتنی سناؤں چونکہ عمران خان صاحب نے سکندر سلطان راجہ صاحب کو جو لگایا تھا ان کی جو اپوئنمنٹ ہوئی تھی خان صاحب کے مطابق یہ اس وقت انہیں باجوا صاحب نے کہا تھا بندہ بڑا فٹ ہے خان بندہ بڑا فٹ ہے اسے لگا لے تو انہوں نے لگایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ماحول عمران خان کے ساتھ بنایا ہے یعنی ایسی بینڈ انہوں نے عمران خان کے بجائی ہے ایسے پتکار انہوں نے عمران خان کو دو دو کرمارے ہیں کہ خان اس کے بعد کم از کم کسی کی اوپر یقین نہیں کرے گا کوئی یقین کی باتشیت بھی کر گا تو عمران خان چیخے گا کہ میں یقین نہیں کروں گا یہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر باتشیت ہو رہی ہے کہ یہ جناب پاکستان کے اندر شفاف انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ شریف انتخابات ہو رہے ہیں کیونکہ ایک لادلے کو اوپر لانا ہے لادلے کو بٹھانا ہے اور لادلے کو بٹھا کر سب نے دیکھنا ہے یعنی ایک لادلے کے لیے ملک کا سب کچھ برباد کر دیا گیا ہے انتظار حسین پنچودہ عمران خان صاحب کی وکیل ہیں یہ لکھتے ہیں کہ آج ہمارا کلرک عثمان سپریم کورٹ میں عمران خان کی اہلیت اور الیکشن لڑنے کی پٹیشن فائل کر رہا تھا لطیف خوصہ کا آسیکٹری ہے یہ لطیف خوصہ کا کلرک ہے اور انتظار پنچودہ یہ پاکستان کی پرومنٹ لائز ہیں ان کا یہ کلرک ہے جو عمران خان کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر رہا تھا کہ جناب عمران خان انتخابات بھی لڑے اور عمران خان کی اہلیت اور الیکشن لڑنے کی پٹیشن فائل کر رہا تھا نامعلوم افراد پیچھے سے آتے ہیں نامعلوم افراد نے سپریم کورٹ کے اندر سے ان سے موبائل فون اور پٹیشن کے کاغذات چھین لیے ہیں اور عثمان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی پٹیشن سردار لطیف خان خوصہ اور سردار شہباز خوصہ کے تواسط سے دائر کی جارے سپریم کورٹ کے اندر نامعلوم لوگوں نے لطیف خان خوصہ کے جو کلرک ہیں ان سے پٹیشن چھین لی اور انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی اب یہ سپریم کورٹ کیا ہے سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ جو بنیادی حقوق ہے ان کا زامن ہے سپریم کورٹ کے اندر سے یہ ہوا ہے لیکن جو ہی الیکشن پیشن پاکستان نے رات کو بھلا کا نشان چھینا جو ہی سپریم کورٹ نے سائفر کے اوپر عمران خان کے زمانت منظور کی لیکن ساتھ یہ بھی باؤنگ کر دیا کہ اس کے اوپر وزید انکواری کی ضرورت ہے لہٰذا عمران خان کی فیملی عمران خان ان کے زمانت تب تک منظور سمجھی جائے گی جب تک یہ کوپریٹ کریں گے یعنی جو ٹرائل ابو حسنات ذلکرمین کی عدالت کے اندر جو سیکرٹ ٹرائل ایک خوفناک ٹرائل ایک رات کی تاریخی میں ٹرائل بند دروازوں کے پیچھے ٹرائل جاری ہے اس کے ساتھ کوپریٹ کریں اگر یہ کوپریٹ نہیں کرتے تو ان کی زمانتیں منصور کر دے جائیں گی جناب عمران خان کے مقلع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے سیکرٹ کوٹ یہی غلط ہے یہ کیسے غلط ہے یعنی سپریم کوٹ خود ہی ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے اندر اتنا سبسٹانس نہیں ہے اس کے اندر کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا اس کے اندر کوئی دفاعی تنصیبات کو نقصان نہیں پوچھا پاکستان کا کمیونکیشن سسٹم اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس کے باب جود دوسری طرف وہ پائنٹ کر دیتے نہیں جی مشروط ہے مشروط یہ ہے کہ آپ نے جا کر ابو الہسنات زلکرنہ ان کے سامنے پیش ہونا ہے ٹرائل میں وہاں پر کھڑے ہونا ہے اور ٹرائل آپ کا ہو گا اور ٹرائل ہونے دیں اس کے اوپر ہوا کیا ہے جو ہی رات کو یہ فیصلہ آیا صبح اڈیالہ جل کے اندر جناب بڑی گڑھ بڑ ہوئی ہے وہاں پر بڑی بھاگ دوڑ ہوئی ہے اور اڈیالہ جل کے اندر اس وقت کیا ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں انتظاروں سے ان پنچھو دا عمران خان صاحب کی وکیل ٹویٹ کر رہے ہیں لکھتے ہیں سائفر کیس میں سزا دینے کی ایسی جلدی ہے کہ نہ عمران خان نہ شام حمود کریشی نہ ان کے وکیل بس روزٹم پر پروسیکیوٹر اور گواہ اور شہادت ریکارڈ دڑ یعنی دڑا دڑ شہادتے ریکارڈ ہو رہی ہیں جب فیملی کے لوگ پہنچے اور بتایا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آگے سے سپریم کورٹ کا حکم غلط بیان کر کے کہا گیا کہ آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان اور عمران خان کی فیملی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی لہٰذا آپ نے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالنی اور ہمیں ٹرائل کرنے دیں جبکہ ہم باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جانے کی اجازت کے منتظر ہیں یعنی اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل جا رہی ہے خان کا اور خان کے جو وکلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دروازے کے باہر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں اس سب ڈراما ٹرائل سے بہتر ہے کیا بول ازنات صاحب ایک ہی بار میں سیدھا سزا کا نوٹفکیشن نکال دیں عمران خان کے ساتھ ایسا ظلم نامنظور یعنی کھول کر خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بڑا تگڑا ظلم ہو رہا ہے اور سر ایام ہو رہا ہے اور اس کے اوپر میڈیا بھی خموش ہے اس کے اوپر مقلا برادری بھی خموش ہے اس کے اوپر پاکستان کی عدالتیں بھی خموش ہیں ایک اور ٹویٹ ہے اور وہ ٹویٹ لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانہ قریشی اور اہلیہ مہرین قریشی اڈیالہ جیل میں قریشی کی رہائی کے لیے ضروری دستوائزات کے ساتھ موجود ہیں صرف جج ابوالحسنات ظلکرنین کے دستخد رہ گئے ہیں جج صاحب رہائی سے پہلے سہزا سنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں سارے گواہ جیل میں ہیں عمران خان شاہ محمود اپنی بیرکوں میں یعنی کہ ایک طرف سپریم کورٹ زمانت دے رہا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائل میں آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے اور ٹرائل یہ ہے کہ ابوالحسنات ظلکرنین صاحب صبح صبح ادارت لے کر پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں سارے گواہوں کو بلائیں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرائل کریں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ انکوائری کریں سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ معاملات کو مزید دیکھیں اور وہاں پر تیزی سے دڑا دڑ سائفر والے معاملے کوئی جس کو سپریم کورٹ میں اڑا کر رکھا ہے جس کو دفن کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر تیزی سے ایک ٹرائل جاری ہے خوفنا کمل ہے اور یہ سارے معاملات جس وہ پاکستان کے اندر جاری کیا جارے ہیں انتظار حسین پچھوٹا لکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا جو کلائرک ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر جائے گا اور وہاں سے بھی نامعلوم اسے اٹھا لیں گے تو پھر یہ کورٹ ہم اتار دیتے ہیں چونکہ نہ تو ہم نے اب وقالت کرنی ہے نہ وقالت کی کوئی حیثیت رہی ہے نہ اس کی کوئی وقات رہی ہے اور ملک کے اندر دوہزار چوبیس کے انتخابات لندن پلین کے مطابق مینج کیے جا رہے ہیں خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ